اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم بات کریں گے ہیلتھ بینیفٹس اور فاسٹ سب سے پہلا ہے ڈائیبیٹیز یا ری شگر کے مریض کو یہ کیسے بینیفٹ کرتا ہے تو دیکھئے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اپنے باڈی میں گلوکوز کا کنٹنٹ انکریز ہو جاتا ہے اور انسیولین سکریٹ ہوتا ہے اور جب آپ روزہ رہتے ہیں تو روزہ قریباً 14 سے 15 آرز کا رہتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیرے دیرے جو ہے آپ کے باڈی کا گلوکوز کم ہوتے جاتا ہے اور اسی طرح سے انسیولین بھی کم ہوتا ہے اور انسیولین کم ہونے کے وجہ سے انسیولین سنسیٹیوٹی جو رہتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور یہ مسلسل یعنی continue آپ 30 days کریں گے تو شگر مینٹین رہے گا جس کی وجہ سے شگر بڑھنے سے جو پرابلمز ہوتے ہیں جیسے آئیز، کڈنی اور نروز سے ریلیٹیڈ وہ انشاءاللہ کم ہو جائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روزہ رہنے سے شگر کے پیشنٹ کو اتنے فائدے ہیں تو ڈاکٹر کیوں آوائیڈ کرنے کو کہتا ہے روزہ تو دیکھئے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو آپ کا بلڈ شگر رہتا ہے وہ مینٹین نہیں رہتا یعنی انکنٹرول رہتا ہے جس کو ڈائیبیٹیز کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور وہ سکپ نہیں کر سکتے میڈکیشنز ان لوگوں میں روزہ رہنے آوائیڈ کرنا چاہیے سیکنڈ کیٹگری ہے جس کا شگر مینٹین رہتا ہے یعنی اتنا ہائی نہیں رہتا کہ آپ کو اس سے پرابلم ہو تو ایسے پیشنٹ یہ فاسٹنگ کا بینفٹ اٹھاستے ہیں انشاءاللہ اور اس میں آپ کو پہلے دو سے تین دن ہی آپ کا کمزوری وغیرہ محسوس ہوگی لیکن جیسے ہی آپ کو عادت ہو جائے گی تو یہ بینفٹس آپ کو زیادہ سے زیادہ نظر آئیں گے انشاءاللہ سیکنڈ پوائنٹ ہے سکن ہیلتھ تو فاسٹنگ سکن ہیلتھ کو ایمپروو کرتا ہے اور ایجنگ یعنی بڑاپا جلدی آنے سے روکتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فاسٹنگ کس طرح سے سکن ہیلتھ کو ایمپروو کرتا ہے اور ایجنگ کو ریڈیوز کرتا ہے اس کا ریلیشن پہلے پوائنٹ سے ہے یعنی بلڈ گلوکوز تو جیسے ہی باڈی میں بلڈ گلوکوز بڑھتا ہے یعنی شگر بڑھتا ہے تو ہمارے جو سکن کے سیلس رہتے ہیں جس کا مین کنٹینٹ ہوتا ہے کولاجن تو شگر بڑھنے کی وجہ سے کولاجن سٹرکچر چینج ہوتا ہے کولاجن جو بہت ایمپورٹن پارٹ ہوتا ہے سکن کے ہیلتھ کے لیے اور جب شگر بڑھتی ہے تو کولاجن کا سٹرکچر چینج ہوتا ہے اور کولاجن کی سٹرنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو بلڈ شگر کو ریڈیوز کرتا ہے اور سکن ہیلتھ ایمپروو کرتا ہے 30 ڈیز جب آپ فاسٹ کرتے ہیں تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے اور آپ یہ روٹین مینٹین کر سکتے ہیں روزے کے بعد بھی اپنی سکن کو ہیلتھ رکھنے کے لیے تھرڈ پوائنٹ ہے کہ روزہ بلڈ پریشر کو مینٹین کرتا ہے تو دیکھئے بلڈ پریشر بڑھنے کے کافی ریزن ہوتے ہیں جس میں سے ایک ایمپورٹن ریزن ہے سالٹ یعنی نمک کا زیادہ استعمال کرنا دیکھئے نورملی ہمارے بوڈی کو جتنا نمک لگتا ہے اس سے کئی زیادہ ہم کھاتے ہیں یعنی ڈیلی ریکوائرمنٹ صرف پانچ گرام سے کم ہے نمک کی اور ہم کافی سارا نمک انٹیک کرتے ہیں تو جب آپ زیادہ نمک لیں گے تو بوڈی کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا ہی استعمال کرتا ہے اور باقی آپ کے آرٹریز یعنی رگوں میں جاتا ہے جس وجہ سے رگیں سخت ہوتی ہیں اور بی پی بڑھتا ہے جب آپ فاسٹ کریں گے یعنی روزہ رہیں گے تو کم سے کم پندرہ گھنٹے کے لیے آپ کی بوڈی میں نمک باہر سے نہیں جا رہا ہوتا ہے جس سے رگوں میں نمک جمع نہیں ہوگا اور رگیں سوفٹ ہوں گی اور بی پی مینٹین رہے گا انشاءاللہ نیکسٹ ہے کہ جو گرلز میں سب سے زیادہ پرابلم ہے یعنی پولیسٹک اوورین سنڈروم تو پی سی او ایس کو فاسٹنگ کس طرح سے ہلپ کرتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں تو جو پی سی او ایس پیشنٹس رہتا ہے ان میں انسیولین ریزیسٹنس کافی کامن ہوتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسیولین ریزیسٹنس کیا ہے انسیولین ریزیسٹنس مطلب آپ کی بوڈی انسیولین کو ریسپونس نہیں کرتی ہے جس طرح سے کرنے چاہیے یعنی آپ کی بوڈی انسیولین لیور بڑھاتا جاتا ہے اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو انسیولین لیور اور بڑھتا ہے اور جب آپ فاسٹ کرتے ہیں یعنی روزہ رہتے ہیں تو کم سے کم 14 آورز فوڈ نہیں جاتا جس وجہ سے انسیولین لیور کم ہوتا جاتا ہے تو جب انسیولین کم ہوتا ہے تو انسیولین سنسیٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس طرح سے یہ پی سی او ایس کے پرابلم کو ریڈیوز کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جس طرح سے ہماری بڑھ کو نین کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں آرام ملتا ہے اور کھانا دیکھتے ہیں یعنی حضم کرنے میں جو انرجی لگتی ہے وہ انرجی ہمارے بڑھ سے ٹاکزنز نکالنے میں استعمال ہوتی ہے اس پروسس کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں تو اس طرح ایک مہینے کے روزے رہنے سے دھیرے دھیرے ہمارے بڑی سے ساری گندگی نکل جاتی ہے اور ایک ایمپورٹنٹ پونٹ دیئے ہے کہ ہم افتار میں اوائلی فوڈ آوائیڈ کریں جتنا ہو سکے اتنا اور ہیلڈی فوڈز لینے کی کوشش کریں جیسے روٹس یا ویجیٹیبلز جیوسز تاکہ ہم روزے کا اچھے طرح سے خائدہ اٹھا سکے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ فاسٹنگ ایمپروفز ایمیونٹی ایمیونٹی یعنی ہمارے بڑی کی جرم سے فائٹ کرنے کی جو شمتہ رہتی ہے اس کو ایمیونٹی کہتے ہیں تو جب ایمیونٹی اچھی ہوتی ہے تو ہمارے بڑی میں انفیکشن کا ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے اور ہماری بڑی ہیلڈی ہو جاتی ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فاسٹنگ کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے ایمیونٹی کو بڑھانے میں تو اونڈ اور ویک سیلز جو رہتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور نیو سیلز کو بانانے میں ہیلپ کرتا ہے فاسٹنگ جس وجہ سے ہماری ایمیونٹی سٹرونگ ہوتی ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے فاسٹنگ جو ہے انفلمیشن یعنی سوجن کو کم کرتا ہے تو دیکھئے جب ہم ایکسیسیو کھانا کھاتے ہیں تو اس وجہ سے بڑی میں ٹاکزنز پریڈیوز کرتے ہیں اور یہ ٹاکزنز جو ہے جوائنٹس میں وغیرہ جا کر بیٹھتے ہیں جس وجہ سے آرٹھائٹس جیسی پرابلم ہوتی ہے یعنی کامن ٹرم میں اس کو بول سکتے ہیں کہ جوائنٹس پہ جو سوجن آتی ہے اب جب ہم روزہ رہتے ہیں مسلسل یعنی continue تو اس وقت جو یہ ٹاکزنز بیٹھے رہتے ہیں جوائنٹس میں ان کا detoxification process ہوتا ہے یعنی وہ ٹاکزنز ہمارے باڈی میں سے remove ہو جاتے ہیں اور جب یہ ٹاکزنز remove ہو جاتے ہیں تو سوجن, pain, redness جیسے symptoms کم ہوتے ہیں جس وجہ سے آرٹھائٹس کے problems میں relief ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں cardiovascular health یعنی جو heart کا health ہے وہ کس طرح سے fasting اچھا کرتا ہے جیسے کہ ہم کو پتا ہے کہ دل کی بیماری سے کافی لوگوں کی death ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ fasting کس طرح سے یہ بیماری کو improve کرتا ہے اور heart کو healthy رکھتا ہے تو fasting جو ہے وہ heart کی muscles کو strong کرتا ہے اور pumping capacity جو رہتی ہے اس کو improve کر کے ejection fraction کو بڑھاتا ہے heart کی health میں یہ ایک بہت important point ہے کہ جب heart کی health خراب ہوتی ہے تو اس کا contributing factor ہوتا ہے blood pressure اور sugar یعنی جتنا blood pressure اور sugar بڑھتا ہے اتنی heart کی حالت خراب ہوتی ہے جس سے دل کی بیماریاں جیسے heart attack angina یعنی chest pain etc جیسی problems create کرتا ہے اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ fasting سے blood pressure اور sugar maintain رہتا ہے تو اسی طرح سے cardiovascular health بھی improve ہوتی ہے next point ہے کہ fasting cancer جیسی بڑی بیماری میں بھی help کرتا ہے scientific review of fasting center میں یہ publish ہوا تھا 2007 میں کہ fasting بہت effective طریقہ ہے cancer کو reduce کرنے میں اور یہ cancer کی treatment یعنی کیمو therapy میں help کرتا ہے next point ہے mental health تو fasting یعنی روزے کی state میں body happy hormones یعنی endorphins release کرتا ہے جس سے stress tension depression اور anxiety والے لوگوں کو بہت help کرتا ہے next point fasting helps to reduce cravings cravings یعنی کچھ کھانے کی بہت اچھا ہونا جیسے ہمیں sweet craving ہوتی ہے یا chips کھانے کی craving ہوتی ہے تو روزے میں کم 14 15 hours کے لیے آپ کچھ بھی کھانا نہیں ہوتا ہے یعنی آپ کھانے کی بہت اچھا ہو لیکن پھر بھی آپ اس کو چار بجے اٹھ کر نین چھوڑ کر کھانا کھاتے ہیں کبھی بھی نہیں تو روزہ آپ سیلف کنٹرول سکھاتا ہے یعنی آپ کا من نہیں ہے تو پھر بھی آپ اٹھ سہری کرنا ہی ہے اور افتار ٹائم پہ کرنا ہے پھر یہ ٹائم کے بیچ میں آپ کھانا بھی من جیسے ہم چائے کافی یا سموکنگ یا ٹوباکو کی لد لگتی ہے تو روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے یہ سب لد کو ختم کرنے کا جو ہمیں برے عادت ہی ہوتی ہیں کھانے سے ریلیٹیڈ تو دیکھئے 14 آرز تو آپ ویسے بھی نہیں کھاتے اور 6 آرز ختم ہو جائے گا انشاء اللہ سب سے امپورٹن پوائنٹ دیکھتے ہیں ویٹ لاؤز دیکھ آپ سب کو یہ بات ضرور پتا ہوگی کہ جب بھی کام کرتے ہیں چاہے وہ فیزیکل یعنی باڈی سے ریلیٹیڈ ہو یا منٹل یعنی ذہنی کام ہو تو آپ کو انرڈی ختم ہوتا ہے لیکن کیونکہ باڈی کو continue energy کی ضرورت ہوتی ہے تو اس حالت میں باڈی فیٹ یعنی چربی یوٹیلائز کرتا ہے اور اس چربی کو گلوکوز میں کنورٹ کر کے ہمارے باڈی میں یوز کرتا ہے اور اس طرح سے ہمارے باڈی کا فیٹ یعنی چربی رہتے ہیں یعنی فورت اور فیٹ وہ بری طرح سے یعنی ہمارے باڈی کے لیے وہ چیز ہارم فول ہوتی ہے تو جو پہلے تین سٹیپ ہیں وہ صرف 14 to 15 hours یعنی جو ہم آئیڈی فاسٹ کرتے ہیں اس میں برن ہوتا ہے تو دیکھئے اللہ تعالی نے جو روزے کا وقت رکھا ہے اس سے ہمارے باڈی کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور ہیلدی وے میں موٹا پک کم ہوتا ہے یہ طریقہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے تو یہ ہم نے دیکھا ہیلتھ بینیفیٹس آف فاسٹنگ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کوشن کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ